تحریک انصاف کا بلہ پھر چھن گیا پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتنائی ختم کر کے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی اپ ڈیٹ کریں آپ کو تحریک انصاف کا بلہ پھر چھن گیا پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتنائی ختم کر کے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی ہے جسٹس اجاز خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جی ہاں پاکستان تہرے کے انصاف کا بلہ ایک بار پھر چھن گیا پشاور ہائی کورڈ نے حکم امتنا ختم کر کے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی ہے جسٹس ایجاز خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب کچھ دیر پہلے سنا دیا گیا پشاور ہائی کورڈ نے حکم امتنا ختم کر کے الیکشن کمیشن کی درخواست کو منظور کر لیا ہے انٹرا پاچے انتخابات صحیح طریقے سے نہیں کروائے گئے جنہیں قلعدم قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے اور تہرے کے انصاف کا بلہ انتخابی نشان واپس لے لیا گیا پشاور ہائی کورڈ سے رجوع کیا گیا تہرے کے انصاف کی جانب سے اور اس کے اوپر حکم امتنا جاری کیا گیا آپ کو بتا دیں پشاور ہائی کورڈ نے حکم امتنا ختم کر کے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی ہے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے یاصر علی ہمارے ساتھ ہیں جی یاصر اس سے مطالق مزید بتائیے گا جی بلکل پشاور ہائی کورڈ نے آج صبح جو فیصلہ محفوظ کر دیا تھا اس کو فیصلے کو سنا دیا ہے پشاور ہائی کورڈ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار لگا ہے تہرے کے انصاف سے پیشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو چبی دیسمبر کو پشاور ہائی کورڈ نے جو حکم امتنا اجاری کیا تھا اس کو بھی واپس لے لیا ہے آج چونکہ پشاور ہائی کورڈ میں اس کیس کے ساماتوی تہریک انصاف کی جانب سے جو انٹرپارٹ الیکشن ہے اس میں تہریک انصاف کے وکیل کاجی انور عدالات میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی سے الیکشن کے لیے جو نشان ہوتا ہے وہ واپس لے لیا ہے دوسری جانب جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے بشیر زکندر انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ بلکل درست تھا الیکشن کمیشن نے بلکل قانون کے مطابق فیصلہ کیا تھا جو انٹرا الیکشن ہوئے تھے اس میں تہریک انصاف نے مجاویزہ قوانین ہے اس کو فالو نہیں کیا تھا اور جس کی بنا پر الیکشن کمیشن نے تیاریک انصاف سے بلکل قانون کا جو نشان تھا وہ بھی واپس لیا تھا تو آج پشاور ایکوٹ نے اس مکمل سمات کے بعد اب اس سے توڑے در قبل یہ فیصلہ جاری کیا ہے جس میں تیاریک انصاف سے بلکل قانون کا نشان جو ہے وہ چھنیا گیا ہے پشاور ایکوٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 26 دسمبر کا فیصلہ تھا اس میں جو انترینہ ہی جاری کیا گیا تھا اس کو واپس لے لیا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست قرار دیا ہے فیصلہ دیا گیا کیا کہا گیا بنیادی طور پر تحریری فیصلہ جاری کیا گیا جی چونکہ اب سے توڑے در قبل یہ مختصر فیصلہ جاری کیا ہے اور ریڈر کے جانے سے صرف اتنا فیصلہ سنایا گیا ہے کہ جو اس سے آڈرٹا پشاور ایکوٹ نے جو جب بھی دسمبر کو جو حکم انترینہ ہی جاری کیا تھا اس کو واپس لے لیا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو درخواستی اس کو منظور کر لیا ہے اب نو جنوری کے چونکہ دویجنل بنچ اس کی سامات کرے گی تو الیکشن کمیشن جو نظرخانی کے درخواست نظرخانی کے درخواست دار کی تی اس میں موقع فرح اپنا ہے کہ پشاور ریکورڈ نے الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں تھا اور الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ہی فیصلہ جاری کیا تھا اور اس پر حکم انترینہ ہی جاری کیا تھا تو اس میں ایک یہ کہا گیا تھا کہ اس کیس کو جلد اجلد مقرر کیا جائے اور اس پر جو حکومتی نہیں جاری کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے تو آج چونکہ ہائی کورٹ میں جو سنگل بینچ تھا جسے عزاد خان اس پر مستمیل تھا اور انہوں نے حکومتی نہیں واپس لیا ہے اب چونکہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کیس کی سمات نو جنوری کو پشاہ رہا ہے کورٹ میں ہوگی اور ڈویجنل بینچ اس کیس کی سمات کرے گا چونکہ ساتھ جنوری تک چھوٹی ہیں جو ہے ججز یہاں پر آئیں گے اس وقت دو سے تین ججز جو ہے دو سے تین بینچ جس ہوتے ہیں یا پر سنگل بینچ جس ہوتے ہیں وہ کیس کی سمات کر رہے ہیں تو ساتھ جنوری کے بعد چھوٹیاں ختم ہو جائے گی اور تمام ججز جو ہے وہ پشاہ ریکوٹ ڈویٹی دیں گے تو اس کے بعد ڈویجنل بینچ ایف ایس لگ کرے گا چونکہ الیکشن کمیشن کا نظر ثانی کی درخواست ہے اس میں یہ مقاب اپنا ہے تاکہ ایک تو جو حکوم انتنائی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کیس کو جل سن جائے تو پشاہ ریکوٹ نے حکوم تینے جو ہے وہ آپ اس لیے اب کیس کی سمات نو جنوری کو ہوگی اور ڈویجنل بینچ اس کی سمات کرے گا یاسر علی یہ بھی بتائیے گا الیکشن کمیشن کا جو بائیس دسمبر کا فیصلہ ہے اس کو بحال کیا گیا ہے اب کیا مزید ہدایہ جاری کی گئی ہیں جو بالکل اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں حکوم تینے وہ آپ اس لیے آگیا ہے اور جو بلے کا نشان تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ تیریکین صاحب سے جو ہے وہ بلے کا نشان لیا تھا تو اس وقت جو پشاہ ریکوٹ نے جو ختم کی ہے اس میں بلے کا نشان جو ہے وہ تیریکین صاحب سے ایک بار پر چھن گیا ہے اور جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے تو اب نو جنوری کو اس کیس کی سمات ہوگی پیٹی آئی کی درخواست کو رد نہیں کیا گیا اس کیس کو مزید سنا جائے گا اب یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے صرف الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی اس کو منظور کیا گیا ہے جی بالکل اس وقت جو الیکشن کمیشن نے جو درخواست تھی اس کو منظور کیا گیا ہے ایک اس کیس کو جلد سنا جائے یہ ان کی جانے سے یہ نظر ثانی کی صدا کی گئی تھی جو الیکشن کمیشن نے جو درخواست تھی اس پر یہ صدا کی گئی تھی کہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے پر جو حکومنٹ نئی جاری کیا ہے اس کو ختم کیا جائے تو ایک حکومنٹ نئی اس کو ختم کر دیا گیا ہے سٹی ایڈر ختم کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلیت کو برقرار رکھا ہے چونکہ اس وقت چھوٹیاں ہیں پشاوہ ریکوڈ کی اور سنگل بنجز ہوتے ہیں تو جو آٹھ جنوری سے پشاوہ ریکوڈ میں ججز ہوں گے اس کے بعد نو جنوری کو تحریک انصاف کا اور الیکشن کمیشن کا یہ کیس جو ہے وہ نو جنوری کو دوبارہ مقرر ہوگا اس میں ڈویجنل بنج جو ہے دو رکھنی بنج ہوگا وہ اس کیس کی سامات کرے گا تو جس میں الیکشن کمیشن اپنی الیکشن کمیشن کے ایوکلہ بھی پیش ہوں گے اور تحریک انصاف کی جانب سے جو ان کا پورا پینل ہے وہ بھی پشاوہ ریکوڈ میں پیش تو اس کے بعد مزید سامات جو ہے وہ نو جنوری کے ہوئی ہوگی تاہم اس وقت جو پشاوہ ریکوڈ نے فیصلہ کیا ہے وہ چھبیس دسمبر کو جو پشاوہ ریکوڈ نے حکم انٹی نہیں جاری کیا تھا اس کو واپس لیا ہے اور بلے کا نشان جو ہے ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف سے چن گیا ہے تحریک انصاف اب اس کی سامات جو ہے وہ نو جنوری ہوگا تو ڈویجنل بنج اس کی سامات کرے گا جی یاسر علی یہ بھی کہیے گا جس طرح سے آپ بات کریں نشان جو ہے بلے کا وہ واپس لینے کا فیصلہ برقرار ہے تو پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشن ہے جی چونکہ اس وقت مشاورہ ریکوڈ میں کیس چھل رہا ہے نو جنوری کو دوبارہ اس کی سامات ہوگی یہ جو آج جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن کی نظرستانی کی درخواست دیار کی گئی تھی اس پر فیصلہ ہوا ہے جو حکم انتی نائی تس پہ آڈر تھا اس کو ختم کیا گیا ہے اور نو جنوری کو اس کیس کا بائی قائدہ سامات ہوگی جو دو رکنی بینچ ہوگا اس کیس کی سامات کرے گا چھوٹیوں کے بعد ہی ہوگا تو نو جنوری کو اس کی تاریخ پہلے سے ہی مقرر کی گئی ہے نو جنوری کو اس کیس کا سامات دوبارہ ہوگا پھلہ حال جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے اور تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان جو ہے وہ اچھن گیا ہے چونکہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے تاریخ انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا تھا اور ان کو یہ نشان جاری نہیں کیا گیا تھا تو اس حوالے سے کیس کی سامات جو ہے وہ آئی کورٹ میں ہی ہوگی نو جنوری کو یہ کیس فکس ہے نو جنوری کو اس میں پہلے کی انصاف کے وقلہ دلائل دیں گے اس کے لئے الیکشن کمیشن بھی آئیں گے پھلہ حال جو فیصلہ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا جیا ہے اور تاریخ انصاف سے بلے کا نشان جو ہے صحیح یاسر علی یہ بتائے گا کہ تاریخ انصاف کے وقلہ نے اس پر کوئی ردعمل دیا جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا انہوں نے اس بارے میں کچھ کہا کہ اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا تو کیا کریں گے یہ بالکل انہوں نے کہا تھا کہ نو جنوری کو یہ کیس سامات کیلئے مقرر ہوا ہے اور نو جنوری کو اس کیس کی سامات ہوگی اب چونکہ یہ کیس زیارے سامات ہے چونکہ سنگل بینچ نے فیصلہ کیا تھا اور اس نے واضح ہدایا دی دی کہ چھوٹیوں کے بعد دویجنل بینچ اس کیس کی سامات کرے گا سنگل بینچ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دے تاہم سنگل بینچ نے ہی فیصلہ کیا تھا اور آج جو پشاور ریکورٹ کے سنگل بینچ نے فیصلہ وہ بھی سنگل بینچ چیتا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاریخ انصاف سے بلے کا نشان چندیا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برکرہ رکھا گیا تاہم میں یہ وضاحت کرتا چلوں